میرے پیارے آقا صف اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کچھ چیزوں کی قدر جیتے جی آدمی کر لے تو بہتر ہے ورنہ مرنے کے بعد ان چیزوں کا مقام اور مرتبہ سمجھ میں آ جاتا ہے آج اگر ہم سوسائٹی کا جائزہ لیں تو حافظ کی قدر نہیں کی جاتی عالم کی قدر نہیں کی جاتی مفتیان کرام کی قدر نہیں کی جاتی مشائق کی قدر نہیں کی جاتی لیکن کل بروز قیامت جب ان کا مقام بندہ دیکھے گا تو اسے محسوس ہوگا کہ اس کا مقام اللہ کے نزدیک اتنا ہو جاتا اور بات سچی بھی ہے کہ دنیا کے بہت سارے انسان جب کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ان کے دل میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کی قدر کریں لیکن میرا یہ تاریخی جملہ زندگی بھر کے لیے آپ محفوظ کر لیجئے گا کہ دو چیزیں جیتے جی انسان کو نصیب نہیں ہو سکتی دو چیزیں انسان کو جیتے جی نصیب نہیں ہو سکتی پہلی چیز ہے قبر اور دوسری چیز ہے قدر قبر بھی مرنے کے بعد نصیب ہوگی اور قدر بھی انسان مرنے کے بعد ہی کرتا ہے باپ زندہ تھا بیٹے نے قدر نہ کی ماں زندہ تھی بیٹے نے قدر نہ کی جب ماں باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے تب اسے محسوس ہوتا ہے کہ جس کی دعا سے ساری گاڑیاں چل رہی تھی وہ دعا دینے والا اب اس دنیا میں نہیں رہا پھر قدر ہوتی ہے علماء اور مشائق کی قدر کا بھی یہی معاملہ ہے جیتے جی انسان قدر نہیں کرتا چاہے بھی بہت ساری جگہوں پہ لوگ نہیں پوچھتے اور مرنے کے بعد پھر گمبت بھی بناتے ہیں جلسہ بھی کرتے ہیں اور اُرس بھی مناتے نظر آتے ہیں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کی نعمت کی قدر کرتے ہیں قرآن اللہ کی نعمت قدر کرو ماہِ رمضان المبارک اللہ کی نعمت قدر کرو اللہ کی نعمت قدر کرو